رجت دلال اور شہجادہ میں آج کون صحیح تھا کون غلط تھا جس طرح سے بھئیہ جھگڑے ہوئے کہ بھائی تو مجھے بہار مل بہار تجھے کول آئے گی اور کول پہ تو سوری بولے گا شہجادہ یہ رجت کو بولتا ہے رجت پہلے بوڑا تھا کہ بھائی تو بہار ملنا اب وہ کہہ تھا کہ بھائی مجھے تو اس بہار کا بول رہا تھا تو میں نے اس بہار کے حساب سے ریپلائے دیا مجھے نہیں پتا تھا کہ تو اس بہار کا بول رہا ہے لیکن رجت بولتا ہے کوئی بات نہیں بیٹا کوئی بات نہیں جواب ملے گا تمہیں میں کچھ نہیں بولوں گا ابھی تو یہاں پر جس طرح سے اتنا بڑا میٹر ہوا ہے کس کی گلتی ہے بھائیہ چلی آپ پر اس پر بات کر لیتے ہیں لیکن ابھی ناش اب تک بڑیہ کھیل رہا ہے اور ایک بندہ مطلب کی جیل میں بیٹھ کر پورے گھر کو تہل کا مجھا رکھ ہے اس کی ہی باتیں اور یہ سوچی ہے جیل میں بیٹھ کر وہ بندہ پورا کا پورا گیم کنٹرول کر کے بیٹھا ہے لیکن ابھی جو اس نے کیا نا کہ کھانا نہیں ملے گا پوری رات وہ گلت کیا ٹھیک ہے نومینیشن ہوا ہے لیکن تم کسی کو بھوکا نہیں مار سکتے یہ گلت چیز کی ہے یہ اس کی تھوڑی سی مجھے گلت چیز لگی ہے کھانا دے دیتے تم پرسنلی جاؤ جہاں تک لڑ سکتے ہو تم اگلی بار اس کو بھی نومینیٹ کرو جس نے کیا ہے لیکن کھانے کے ساتھ کیوں دشمنی نکال رہے ہو نا ان کی تو یہاں پر ابھی ناش تو ٹھیک ہے ابھی تک بڑیہ چل رہا ہے لیکن آج اس کی ایک چیز مجھے گلت لگی ہے آپ کو کیسی لگی بتائیے گا آچھا اب رجت ہے وہ اندر تھا اندر تھا تو کئی نہ کئی نومینیشن ہو رہا تھا نائرہ دیکھو نائرہ پر پہلے آتے ہیں نائرہ شٹارٹنگ سے اس کے پنگے ہو نہیں رہے تو وہ رجت کے ساتھ چھیڑ کھانی کر رہی تھی ٹھیک ہے اور الٹا جب رجت اس کو ڈاٹنے لگا گصے سے کرنے لگا اس نے بہت ہسی مجاک میں نائرہ نے لینے کی کوشش کی لیکن نہیں لی اور وہی جو اس نے گصہ دکھایا تھا رجت نے اس پر اس کا بدلہ اس نے جا کر نومینیشن میں لے لیا کہ بھئیہ یہ چھیڑ کھانی کرتا ہے ہے نا جبکہ خود کر رہی تھی چھیڑ کھانی تو اس بندے کو تو گصہ لگے گا نا دوسری طرح یہاں پر شہجادہ ہے وہ پہلے ہی بول چکا ہے کہ یہ جو رجت دلال ہے یہ کریکٹر پہ جاتا ہے کریکٹر اسشنیشن کرتا ہے تو وہ پہلے ہی بول چکا تھا اور اوپر سے یہاں پر نائرہ نے بول دیا کہ یہ چھیڑ کھانی کرتا ہے اب یہی چیز ہے اس کے دماغ میں فٹنے لگی اور اندر بھی کچھ جھگڑے ہونے لگے تو بہار آ کر اس نے بول دیا کہ بھائی جس جس لڑکی کو لگتا ہے وہ کر لے اور اس نے یہ بھی بول دیا کہ بھائی یہ بہار مل تو یہ اندر تھا کوئی بات نہیں اندر جیسا بھی ہے بہار تیرا کچھ نہیں جار تو وہی چیز ہے اس کو بری لگی اور اس کے بعد پھر جھگڑا ہو جاتا ہے حالانکہ رجت نے بعد میں جو بہار آ کر بولا تو بہار بہار والا جو وہ بہار رہتا ہے وہ والا ہی بولا تھا اس نے اب یہاں پر جو جھگڑے ہوئے کہ تیری کول آئے گی تیرا وہ ہوگا یہ ہوگا وہ لڑائی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد رجت ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا وہ لڑائی ختم ہو گئی لیکن رجت ہے وہ بات وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا کہ بھائی اس نے مجھے کیسے بول دیا کہ تیرے پاس کول آئے گی اور تو سوری بولے گا ایسے کیسے بول دیا اس نے کیونکہ یہاں پر رجت باہار آپ کو پتا ہے اگر آپ نے اسے بہار دیکھا ہوگا تو بہار لوگوں سے سوری مانگواتا ہے وہ تو اس کو وہ چیز اندری اندر دماغ میں کھائے جا رہی تھی وہ پانی ڈاڑ رہا تھا سر پہ وہ گرم ہوئے جا رہا تھا کہ بھائی بہار تو لوگ مجھ سے سوری بولتے ہیں اور یہ مجھے دمکی دے رہا ہے کہ تجھے سوری مانگنی پڑے گی تو یہ بات وہ سہینی نہیں کر پا رہا تھا کبھی اس کو بول رہا ہے کبھی اس کو بول رہا ہے تو جا کر وہ بات میں اس کے سامنے بھی بول دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ویٹ کروں گا باہر نکل کے بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے تو دیکھو رجت دلال بھائی بات سن ٹھیک ہے ابھی تک ٹھیک ہے آپ اچھے چل رہے ہو لیکن ٹھیک ہے یار کنٹرول کرو یار یہ سب چیزوں کو وہ جیسے کرن بوڑا تھا کہ تو بول دے گی میرے پاس پھون ہی نہیں ہے کہاں سے کول آئے گی تو یہاں پر اس طرح سے بھی چیزیں کنٹرول کی جا سکتی ہے یہ پورا سیزن چلنے والی ہے رجت بھائی تو یہاں پر آپ ٹھیک ہے جو بھی کرنا گھر میں کرو لڑائی دنگے جو بھی کرو لیکن اتنا بھی مطلب کی بھائی باہر اس نے کیا بول دیا میرے لیے کیا کرے گا تو اتنا بھی ہائپر نہیں ہونا ہے رجت بھائی تھوڑا کول ڈاؤن رکھو اور ایسے میں رجت کو کہی نہ کہی آج تھوڑا سا یادہ لگا ہے اور ایسا لگنا ہی والا ہے کیونکہ بندہ باہر ایسے چیزیں کرتا رہتا ہے تو اسے پھر فیل تو ہو گئی وہ باہر نہیں کنٹرول کر باتا تو اندر کیسے کرے گا فیلال گائز میرے حساب سے یہاں پر دونوں کی ہی گلتی تھی ٹھیک ہے یہاں پر شاید زیادہ ہے اسے کنٹینٹ چاہیے تھا وہ بول رہا تھا کہ میری لڑائی ہو نہیں رہی تھی ابھی لڑائی ہوئی ہے تو اس کو کنٹینٹ چاہیے تھا اس کو کنٹینٹ مل گیا یہ رجت کو تھوڑا سا برا لگ گیا کہ بھئیہ مجھے یادہ بول دیا فیلال کے لئے دونوں کی ہی گلتی تھی دونوں ہی بھڑے رجت کو بھی نہیں بھڑنا چاہیے تھا کہ نومینیشن ہے چھوڑو بھار میں جائے میں جب میری باری آئے گی میں اگلی بار میں ان کو نومینیٹ کر دوں گا بعد ختم اور وہی پر یہاں پر شہجادہ ہے وہ جان بونچ کے پنگے کر رہا تھا فیلال آپ کیا بولیں گے لکھ ڈالیے اس کے ساتھ آپ مجھے فولو کر لے اور میں آپ کو لگا تر اپریٹ بتاتا رہوں گا جلدی سے فولو کر لیجئے گا